وہ تفسوس کے ساتھ کہنا پڑڑا ہے کہ ہماری ایک مرگی رہے گی اور دوسری مرگی نہیں رہی السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب کریاد سے ہوں گے آج میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک صبح کی روٹین کیا بند گئے جالی میں بند ہو گئے جالی میں بند ہو گئے آئی میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ صبح کی روٹین شیئر کرتے ہیں اور موسا نے جالی کے اندر کوئی چیز بند کیا یہ کیا بند گئے پتخ ہے نکال لو نکال لو اس میں مرگا بند کریں اور یہ کچھ ہماری ریبٹس کے لئے سامان آیا ہے پالک ہیں اور مولیوں کے پتے ہیں سکاب کو رات کو اس کے اندر بند کرتے ہیں اور صبح نکال کے یہاں پر بند دیتے ہیں تو اب یہاں پر صبح صبح اس کو میں نے کہا دھوپلک والے ہیں بلی نا رات کو میں نے اس کیج کے اندر بند کیا ہے اور اس نے کیج پھاڑ دیا یہ جگہ اس نے پھاڑ دیا پہلے بلکل چھوٹا سراغ تھا پھر میں نے دوبارہ جب بند کی تو میں نے یہاں پر اینٹ رکھی ہے میں نے کہا اینٹ کی وجہ سے پھاڑ نہیں سکے گی اس نے پھر پھاڑی اور یہ بلی کے بال دیکھیں یہاں پر پھسی ہے تو سارے بال ہی بال نکال آئے ہیں سب سے پہلے مرگے کا آگے سے پردہ اٹھاتے ہیں آجو پی جنس کو نکالتے ہیں آجو کھولیں موسا کو میں نے صبح منع کر دیا تھا کہ آپ نہیں کھولنا صبح کے ویڈیو کنائیں گے کیونکہ صبح صبح موسا آکے کھول دیتا ہے اوہی شیٹ 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 انڈا دیا اور ٹوٹ گیا ہے موہیں خوئے گیا ہے موہیں خوئے گیا یہ دیکھیں انڈا ٹوٹ گیا موسا یہ لو لے جاؤ پکڑو ساری پکڑو نا پکڑو نا ان کو گھر کا آدھی کرنا ہے تو یہ امپر چلی گئی اور اس کا میل بھی چل اڑھا وہ فیمیل چلی گئی یہ لکا آگیا اس کے بعد ریبٹس کو باہر نکالتے ہیں آجو ریبٹس کے ساتھ آئی ہمارا لالاللہ نیا مرگا بند تھا کیونکہ وہاں پر یہ بند ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ آزان دیتا ہے نیچے ساتھ گیلری ہے تو گیلی سے ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ آواز جاتی ہے پھر پھر یہ غصہ کھا رہا ہے بڑے ہو گئے پہلے دن آجو بھوت پڑے ہو گئے ماشا اللہ آجو بھوت پڑے ہو گئے نکال لاؤ جو ہون لاؤ مینوں دو نیک ہون ڈو ڈائی ڈائن آجو درورانہ بند کر کے ٹھو آپ کو اندر بند کروں نہیں یہ بند ہو گیا اب ہائنڈ بھری مرگوں کی باری ہی ہے سب سے پہلے اپنے ریبٹس کو ڈائی ڈال دیتے ہیں یہ اور اس کے بعد یہ کیریٹ آجو مرگا بھی مونیوں کی پتے کھا رہا ہے مرگا پیچھو کیا جائے آگے گندہ بچے کے درے ہرگوش کے لیے ڈالو نا ان کو لے آو بچوں کو ادر بچے لے کے جا رہا ہے موسا ڈائمنڈ پیلی پہلے پیجنس کے ساتھ باندھو دی آج ہرے مرگے کے ساتھ باندھ کی ہے کیونکہ پیجنس میں بریڈ کرنی ہے ب Right ما تھی ساتھ باندھ کی ساتھ باندھ کی باہر آج ہو باہر ایک سکتی ہے تباہی تباہی انڈو اور مرگ اٹھا ہی ہیں جو انڈو بیٹھی گیا ہے مرگ اس کے پیشے لگ گیا ہے اور آج کے بعد جب ہم ہم پر آئیں گے تو اپنے ساتھ چاپی لے کے آئے کریں گے کیونکہ ہماری ایوری کے اندر برد ریلیز ہو گئے اور حسیب نے یہ بہت پیارا کنڈا بنائے اس کو پکر کے پوش انڈ پول بھی ہو جائے گا پہنے نے دروازہ باہر نہیں کھینچ سکتے تھے یہاں سے ہاتھ ڈالنا پڑتا تھا یہاں سے اس کو پکڑنا پڑتا تھا حسیب نے یہ کنڈا بنائے یہ کھل گیا اور یہ بند ہو گیا اور اندر سے بھی چین بنائی ہے اندر سے چین سے اسے کھینچ لو کیونکہ اندر تو کسی جیس کو ہاتھ ڈالنے کی جگہ ہی نہیں تھی بلکل یہ پلین شیٹ تھی اس کو امپر بٹھائیں گے تاکہ ہماری بلی اگر میچے سے آتی بھی آئیں تو اس کو اٹھا کے لینا جائیں اس کے پر ہم نے کھ کام ہے کوئی کام ہے اچھا روک 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 میں نیچے سے گرام پانی لے کے آ رہا ہوں چھا اچھا ادھا ہی رکھو کھولا نہیں ہے یہ بند کرو یہ تو اور وڑکم پر آتے ہیں سارے برڈ کو السلام علیکم دو ایجے بیٹھے ہیں دو وہ بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ سے اس کے اندر بھی بیٹھے ہیں بچوں ان کو رکالوں باہر یوڑی ہی ساغری کیا ہوگئے یہ کیا ہوگئے پریشانی نہیں دو یار اس کو سب سے پہلے میں باہر نکالتا ہوں یہ باہر آگئے اسے چلا گئے اور ایک ویفنچ ہے ہیں بلکل چھوٹی چھوٹی لیکن پرتیلین میں بہت زیادہ ہے یہ دیکھو اس کو چھوڑ دیں چھوڑ دوں سب سے پہلے اپنے برڈ کو دانہ ڈال دیں وہ گندی ہمار کی ہو رہی ہے اس کو ایک گندی اصر آج ان کا پہلا دن ہے یہ اوڑے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اوڑ کی کدھر بیٹھنے ہیں کدھر جانے ہیں اس لئے بہت زیادہ ڈسٹرگ ہو رہے ہیں کچھ دنوں میں ان کو عادت بن جائے گیا ہم پر بیٹھنے کی اور اوڑنے کی anything کونھ کٹی آپ کو اس کھے ہیں اس کھے ہیں آپ پہنے آپ نے یہ جیکٹن ہے اسے کھے ہیں اور اسے کھے ہیں نے یہاں کی دیکھ رہی ہوں میری سمجھ نہیں кру Wit چھوڑ دیں چیلیوں کے پر اڑے ہیں تو اس کو کہہ رہا ہے کہ چھوٹی سی چیڑی آ رہی ہے ایسی برڈز کی بریڈنگ کو لیکن میں ایک سوال ہے کہ کب کریں گے تو ساتھی میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ مٹکیاں لگی بھی ہیں چھوٹی چیڑی پتہ نہیں اس کو نظر آ گیا ساتھی میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ جو مٹکیاں لگی بھی ہیں ان کی پروگرس چکلتے ہیں کہ کیا سین ہے پسٹ والی بلکل خالی اور سیکنڈ والی بھی خالی اور یہ ٹھرڈ والی جس میں پہلے برڈ نے انڈے دیئی تھی فنچز نے اور پھر کھا لیئے تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے اگز ہیں جی ایک اگز ہے یہ دیکھیں یہ نیسٹنگ مٹیریل باہر نکال کر رہتے ہیں اٹھا کے اپنا نیسٹ کیار کریں گی اور اب نیسٹ والی کی باری ہے اس میں کیا سین ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو دو اگز لیکن میں یہ تینوں کے تینوں انفرتائل نہ کریں کیونکہ برڈز ہمارے ان کے اوپر بیٹھتی نہیں تھی وہ وہاں نکالتے نکالتے ٹوٹ گئے لیکن یہاں فرتائل ہی ہے بلکل لائٹ ہے بلکل لائٹ ہے ماجک ایس ایک کے انہاں اچھرے ہمیں یہ تو کنفرم ہو کے ناں کہ ہماری فنچز ہیں یہ بریڈ کریں گے یہ دیکھیں ماجک ایس ایک کے اندر وہاں کھالی ہے اور وہاں یہ صرف اس نے ایک ہی انڈہ دیا ہے ہوئے ہوئے یہ تو گندہ ہو رہا ہے انڈہ ہی کھالی ہے ویسے میں جو احرانگی ہو رہی ہے کہ ہماری فنچز نے ایکس دیا لیکن ہیچ نہیں کیا یہاں یہ فنچز ڈسٹرڈ بھی بہت زیادہ ہو رہی تھے ہمارے پیجن بھی بہت زیادہ ہو رہی تھے کس وجہ سے ہو رہی تھے اس میں نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہماری کالونی تیار ہو رہی تھی اس وجہ سے کبھی ہم رائٹنگ کر رہے ہیں کبھی ہم یہ تھرماپول لگا رہے ہیں اس میں بھی لیں گے کبھی ہم یہ لکڑیاں لگا رہے ہیں کبھی ہم یہ درخت لگا رہے ہیں برس بہت زیادہ ہو رہے ہیں بہت زیادہ ہو رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں اب انشاءاللہ ان کی جو بریڈ ہوگی وہ اچھی ہوگی اور لائٹ اللہ حافظ پہلے وائٹ ویلینڈوں سے اٹھیا اور اب یہ اٹھیا اور آج میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ایکس کی کینڈلیں کی جائے میرے خیال میں دو ویکس ہو گئے ایکس کو رکھیں بھی تو ابھی پتہ چل جائے گا کہ فرٹائل ہیں یا انفرٹائل ہیں کیا ہوگا ہاں نہیں پکڑنا موتر کو تننگتے ہیں آج اندر آجو تھوڑا ساں دیرہ کر لیتے ہیں موائل گیٹار شان کر لی ہے یہاں سے اندے اٹھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انفرٹائل ہے جو کوئی چیز بھی نہیں بنے اور دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم انفرٹائل ہے تیسرا انفرٹائل اس کو اٹھا کے بھائے رہے دیتے ہیں یہ فرٹائل ہے یہاں سے پچھو تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرٹائل ہے پانچوں فرٹائل ہے چھٹا فرٹائل ہے ساتھا فرٹائل ہے یہ لیں ایک دو تین چار پانچ اندے فرٹائل ہیں دو اندے انفرٹائل ہیں ان کو واپس لال والی مرکی کے نیچے رکھ دیتے ہیں اب وائٹ والے کو چک کر دیں وائٹ والے کو بٹھا دی ہے ریڈ والی کی جگہ اور اس کے اندے ہیں دست بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا انڈا انفرٹائل بسم اللہ الرحمن الرحیم اسر انڈا فرٹائل تیسر انڈا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرٹائل بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھا انڈا فرٹائل بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچوں انڈا فرٹائل بسم اللہ الرحمن الرحیم چھٹا انڈا چھوٹا بچہ بنیا ہے دل و رنگ بنی ہوگی ہے یہ دیکھیں اس جگہ پر انجھ سے انفرٹائل ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم انفرٹائل ہے یار اتنے کم اندے رکھنے کے بہوجود اتنے زیادہ انفرٹائل بسم اللہ الرحمن الرحیم انفرٹائل بسم اللہ الرحمن الرحیم انفرٹائل اس کے جان رنے انفرٹائل ہیں چھے اور پانچ گیارہ یہ دونوں نہ ایک مرگی مجھے رکھ لیتے ہیں جار میری سوچ سے بھی زیادہ بہت زیادہ پوری ریشو نکلے ہیں فرٹلیٹی اور انفرٹلیٹی کے اندر یہ دیکھیں اس کے چھے اندے تو واپس رکھیں چھے ساتھ اٹھ نو دس مرگے گیارہ لار والی مرگی کو بٹھاتے ہیں یہاں پر وائٹ والی مرگی کو چھوڑتے ہیں اپنے ہیرے مرگے کے ساتھ کیا بتا ہے اس کے بھی بریڈ میں سے وائٹ چکس نکلے ہیں اور اس کو یہاں پر بٹھاتے ہیں گیارہ انڈو گیارہ بہت بری ریشو نکلے ہیں بہت بری ریشو نکلے ہیں یہ باری باسکٹ یہاں سے نکال لیتے ہیں بائی راؤ موسا یہ پکڑو باسکٹ یہ نکال دی یہ ایکسٹرا انٹیو بائی نکالیں وہ تفسوس کے ساتھ کہنا پڑڑا ہے کہ ہماری ایک مرگی رہے گی اور دوسری مرگی نہیں رہی اب یہ ہے کہ جو خراب انڈے ہیں ان کو اٹھا کے بائی رویٹ کر دیتے ہیں چھے انڈے خراب ہو گئے ہیں کیا کرنا لے گی گندی سمیں لائے گی چھوڑ دے گندے ہیں چھوڑ دے تھوڑی تھوڑی سی شام ہو گیا ہے مطلب کہ تھنڈ پڑڑ گیا ہے ابھی تک دھوب ہے وہ سامنے دیوار کو دیکھنے دھوب لگ رہی ہے جو برڈز ہیں وہ مرچانے لگے ہیں مطلب سوڑ رہے ہیں ان کو اپنے روم میں بند کرتے ہیں اور آگے سے کور کر دیں گے تاکہ یہ بھی تھوڑی سی گرم ہو جائے تو پھر اگر رات کو ان کو بند کیا جائے مطلب شام کو لیڈ بند کیا جائے تو ان کے لئے بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے اس روم کو گرم کرنے میں پور ٹائم لگتا ہے بند کر دیں گے رات تک جب رات ٹھنڈی ہوگی ان کا روم کے جو بھی ہے وہ صحیح گرم ہو جائے گا سب سے پہلے ہم اپنی ڈائمنڈ فیملی کو بند کریں گے ڈائمنڈ فیملی کا کیج جو ہے نا وہ سامنے پڑا ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بھی کچھ ڈال دیتے ہیں آ جاؤ ڈائمنڈ بھی بند ہوگی ان کو کور کرتے ہیں جار ان کے ساتھ نا ایک پرینک ہو رہا ہے یہ جیسے نیچے آتے ہیں تھوڑی تیر پاس بلی آجاتی ہے ابھی تک میں ان کو بند نہیں کرتا پھر کیٹو آجاتی ہے پھر کیٹو آجاتی ہے ان بیچاروں کو کیٹو نیچے اترنے ہی نہیں دے دی کیٹو جو ہے نا وہ بنیس کو تو نہیں اٹھا رہی کیونکہ میں اتر بیٹھا ہوا ہوں لیکن پیجن پر بار بار اٹیک کر رہی ہے تو یہ بہت زیادہ بیڈ نیوز ہے کیٹو ہماری پیجن کو پکڑنے لگی تو آج ہمارا ہیرہ مرگا اکیلا نہیں سوئے گا اس کے ساتھ یہ مرگی بھی ہوگی چلے جی ہیرے کی بھی پارٹنر آگئے ہیں ہیرا اب ہمارا اکیلا نہیں ہوگا اس کی ہیروین بھی آئے گی ہیری بھی آئے گی لیکن بس کچھ دنوں میں آنے والے کچھ دنوں میں پھر بند گیا دیا بلیک والے کو کھولے یہ کچھ کھان ہے سارے مرگوں کو ہمیں باری باری تھوڑی دیر بعد کھولتا رہا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا فریش ہو جان جیسے کھولتے ہیں بھاگنا شروع کرتے ہیں پار وغیرہ مارتے ہیں تو مصلاب بند رہا رہے کہ ان کے لئے کیا دنا رہے اور پیجنس کا دروازہ کھولے ہیں اندر پہنچ گئے ہیں اندر پہنچتے ساتھ فائل شروع ہو گیا ہے پہلے گوبرا رو گبارے کے لڑائی ہوتے میں نے گوبرا کو اندر کا دیا اب گوبرا اس کو بھی مار رہے اور گوبرا اس کو بھی مار رہے اب گوبرا اس کو بھی مار رہے اور اب اس کو بھی مار رہے اب بہت تانگ کرتے ہیں تینوں کے ساتھ شروع ہو گیا گوبرا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں گوبارے کے لئے ایک جگہ بنانے پڑے گی تین مرگیں تو ماشاءاللہ سے میرے پاس ہو گئے ہیں یہ وہ مرگیں جو نیا لے کے ہیں لیکن مجھے بہت تانگ کر کے راکھ دی ہے ہلکا سے اس کو کھولو تو وہ لڑنے لگ جاتا ہے اس کو بند کر اس کو کھولو تو وہ اس کے ساتھ لڑنے لگ جاتا ہے اس کے ساتھ لڑنے لگ جاتا ہے بہت تانگ کر رہے ہیں ہلکاپ کو اکاپ کی ڈائیٹ ڈال دی ہے اب یہ نیچے آئے گا اور خود کھا لے گا میں حکیم صاحب سے اپنے وائٹ لیرہ حکیم مرگے کے لئے کچھ حکیمی دوائی لے چاہے ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس طرح کی ہیں اس طرح کی یہ گولیاں سے بنی لیا اور اگر اس سے خشبو لی جائے سوام وغیرہ اور خٹی خشبو ہے ایسی مطلب یہ جو چیزیں میں تو یہ کہوں کہ اس سالن میں استعمال ہوتی ہے اس چیز کی کو بنی لی ہے اب ہتا نہیں کہ آسل نہیں ہے باقی جو بھر یہ ہمارے یوٹیوب چینل مینیز اوپر نہیں ہے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملیں گے نیکس ولوگ میں اپنا اور اپنے پہنس کا بہت سارا خیان رکھے گا ہمیں اپنی گاؤں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی